ناظرین آدھا بیٹے بھارت میں آپ کا خیر مقدم ہے گجرات کے انڈلہ گاؤں میں گجشتہ سال نوراتری کے دوران پتھراؤں کا معاملہ سامنے آئے اس کے بعد پولیس نے سریا مسلم نوجوانوں کی پٹائے کی جو معاملہ پہنچا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں آج اہم فیصلہ سناتے ہوئے جو چار پولیس اہل کار تھے جنہوں جزات نہیں کیتی مسلمانوں پر ان کو سزا سنا ہی اس معاملے پر بات کریں گے ہم متاثریم کے وکیل ہے آئی ایج سید سر سر کیا ہوا پورا میٹر میں آج کیسے سنایا گیا میٹر میں یہ ہوا کہ پہلے جو ہے سنوائی ہوئی آرڈر کے لیے رکھا تھا سنوائی کب سے چل لی تھی آرڈر کے لیے رکھا تھا آرڈر میں سب کو جو ہے تک سیروان کورٹ نے بتا دیا اور اس کے بعد سب کو جو ہے سنٹنس پہ سنا کہ کتنی سزا دی جائے گی اور سننے کے بعد پھر کورٹ نے چودہ دن کی سیمپل امپریزنمنٹ کی سزا دیا ہے جی سر بہت کم سزا ملی ہے اور پھر یہ لوگوں نے کورٹ سے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں اسٹے مانگا ہے کیا ہے پورا مانگا ہے نہیں نہیں وہ تو اپیل پیریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے نائنٹی ڈیز سو کورٹ نے وہ اپیل پیریڈ کے درمیان اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرنا اس نائنٹی ڈیز کے لیے سٹے کر دیا خود کے ڈائریکشن کو اور اپیل پیریڈ کے اندر اب جب بھی ان کو اگل لگے تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے جی سر کون کونسی کلم لگی ان لوگوں کے لیے اور کارگیر وغیرہ کا ان کا کیسے ملکہ سکالی سیکشن ٹویل کنٹیمٹ ایک میں سزا ہوئی ہے یہ کہ کے کہ ایک دیکے باسو کا جیزمنٹ ہے دیکے باسو کا سٹوڈیل وائلنٹ کو پریوینٹ کرنے کے لیے جیزمنٹ سکریم کورٹ نے کیا تھا تو وہ سٹوڈیل وائلنٹ ہے یہ اور اس کا جو ہے کنٹیمٹ ہے اسی لئے کنٹیمٹ میں جو ہے کورٹ میں سنکے سب کو سزا دیا تو اگر اسٹے ملا ہے آگے چل کے ان کی سزا کینسر ہوتی ہے تو کیا کرے گی سر نہیں وہ تو آگے کی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اب جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے سب ہی پارٹی اس کو سنکے سپریم کورٹ اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ تیجھ کریں تو آپ لوگ بھی جائیں گے اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں اب وہ لوگ جائیں گے تو ہم لوگ کو تو جو ہے نوٹیس ہوگی تو ہم لوگ بھی جائیں گے سر ایک تھوڑا سا واقعہ بتا دیئے کس وجہ سے یہ پہنچا گزرات ہائی کوٹ میں انڈیلہ میں جس طریق سے نوراتری ماملہ آیا ہے اور گزشتہ ایک سال سے کچھ نہ کچھ ایسے گزراتی کے ماملے آ رہے ہیں کبھی ریلی کے نام پہ کبھی کوئی مذہبی نارے کے نام پہ کوئی توچر کیا جائیں گے اس ماملے میں تو یہ تھا کہ گاؤں میں کوئی نوراتری پچھلے سال نوراتری کے کسی پرسند کے اندر کوئی گاؤں والوں کے اندر اندر کوئی جھگڑا لڑائی ہو گیا ہوگا اس کے اندر پولیس جو ہے پہنچ کے کئی لوگوں کو اٹھا کے لے گئی ان کو ڈیٹین کر کے رکھا دوسرے دن ان کو کسٹڈی میں لا کے اور وہ چوک کے اندر سارے پبلک کو اکھٹا کر کے پریس کو بلا کے اور ان کو جو ہے وہ پول سے بان بان کے مارا ہے تو اس کے لیے ہم نے کنٹیم فائل کیا تھا یہ وایلنس جو ہے وہ ڈی کے باسو کے جیجمنٹ کے خلاف ہے اور اسی لیے انہوں نے کنٹیم ساپ کھوٹ کیا ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اسی کے حساب سے ان کو سزا ملنی چاہیے سر اس در میں پولیس والوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے معاوضی کی بھی پیش کرتی تھی کیوں اس کو ٹھکرائے گیا اور اگر سرکار دینا چاہے تو کیا متاثر لیں گے معاوضہ ایسا ہے کہ جو وکٹم ہیں جن کے ساتھ یہ ذاتی ہوئی ہے یہ ان کو تیہ کرنا تھا اور انہوں نے بولا کہ ہم کو پیسے نہیں چاہیے کیونکہ آپ پیسہ دے کے جو ہم کو زخم دیا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اور اسی لیے انہوں نے بولا کہ ہم کو پیسہ نہیں چاہیے ہم کو نیائے چاہیے اور کوٹ ہم کو نیائے دکھی اور پھر ہم نے کوٹ میں وہ سٹیٹمنٹ کر دیا سر اس کے اندر آپ لوگ انہیں کیا خوش مدے کو رکھا تھا کہ یہ ٹوچر کا جو معاملہ تھا خاص طور سے مسلم نوجوانوں پر جس طریقے سے خمبے سے باندھ کر انہوں میں مارا پیٹا اور پولیس والوں کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری کسٹوڈیل ٹوچر نہیں تھا تو آپ لوگ نے اس کو کسٹوڈیل ٹوچر کر دیا کسٹوڈیل ٹوچر اس لیے جیسے آپ اگر کسی کو کسی کے مومنٹ کو آپ رسٹرک کر دیتے ہیں تو وہ کسٹڈی میں کہا جاتا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے آفیشلی آپ آرسٹ کریں تب ہی وہ کسٹڈی میں آئے گا لیکن اس کے مومنٹس کو آپ نے پکڑ کے آپ نے اس کو آفیس میں بند کر دیا پولی سٹیشن میں بند کر دیا آپ نے وان میں بند رکھا تو اسی لیے وہ کسٹڈی کہلائے گی تو ہم نے یہی بولا کہ یہ کسٹڈی تھی اور یہ اس لیے کسٹوڈیل وائلنس ہے ان کی کسٹڈی میں تھے یہ کسٹڈی میں لے کیا ہے انہوں نے اوپن لی ہم کو مارا تو یہ کسٹوڈیل وائلنس ہے اس لیے ڈی کے باسو کا اولنگا جی آج جو فیصلہ ہے اس کا ویلکم کیا ہے متاسرین آپ لوگوں نے سرٹنلی بلکل ویلکم کیا ہے اور یہ اس طرح کے فیصلے جو ہے یہ آگے فیوچر میں اس طرح کی گھٹناوں کو روپ سکتے ہیں یوں کہا جاتا ہے کہ انصاف برابری کا ہونا چاہیے بینہ کوئی ذات پاتھ کے بھیدباؤ کو یہ مثال کو آج ہائی کورٹ نے پیش کیا ہے نہ ہی پکش پاتھ کسی کے طرف دیا ہے پولیس والا بھی اگر ذنب کرتا ہے اب کی ذاتی کرتا ہے تو اس کو بھی سزا مجھے کیسا سبق سکھایا ہائی کورٹ ہائی کورٹ نے کوئی نہ ذات دیکھی نہ پاتھ دیکھی نہ ان کی پوزیشن دیکھی ہائی کورٹ نے وہ دیکھا جو قائدے میں لکھا ہوا ہے اور ہائی کورٹ نے قائدہ دیکھ کے اور سب کو سن کے سب کو پوری اپورچنیٹی دیکھ کے اور کمپلیٹ جسٹس کی ہے جی سر اب ان کی جو پولیس والے ہیں ان کی نوکری پر کیا اثر پڑے گا کہ وہ دوبارہ ریجوئن کر پائیں گے اگر چھوٹ جاتے تو اگر چھوٹ جائیں گے تو نہیں تو سٹیٹ کو جو ہے اپروپیٹ ایکشن لینا پڑے گا نیسٹ کیا پلاننگ ہے کچھ نہیں ہمارا کوئی پلاننگ نہیں ہے وہ جب سپریم کورٹ جائیں گے اور ہم کو نوٹیس ہوگی تو ہم جائیں جی بہت بہت شکریہ یہ تھے انڈیلا ماملے کے وکیل آئی ایس سید سر جو بتا رہے تھے کہ یہ پورا ماملہ کیا ہے اور کشی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ آج امید کی کرن نظر آئی ہے اور اچھا فیصلہ گجرات ہائی کوٹ نے سنایا ہے اور آگے بھی ایسے جیسے ماملے سامنے آ رہے ہیں بھار بھار جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک طرف کا کاروائی ہو رہی ہے وہ اس کے لئے امید کر رہے ہیں کہ انصاف ملے ایٹیو بھارت کے لئے احمدباد سروشنہ رہا ہے